بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کی ٹائٹل سے بھی دیکھا ہے جی اور اس کے لیے جی سب سے پہلے ہمیں چاہیے جو کا دلیا میں نے ایک پیالی لی ہے آپ ایک کپ لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کھجوریں لی ہے بارہ عدد کیونکہ میری جو جو کی دلی کی مقدار ہے وہ زیادہ ہے اس لیے میں نے کھجوریں زیادہ رکھی ہیں اس کے بعد میں نے کاجو لیے ہیں اور بادام لیے ہیں اور ساوگی لی ہے اور اس کے علاوہ جی میں نے تین الائچیاں اس کے اندر ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو الائچی پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے شہر دیا ہے دو چمج کیونکہ ہم نے اس کے نچینی شامل نہیں کرنی اس لیے چلیجے چلتے ہیں ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ نے جو کے دلیے کو پانی میں بھگونا ہے اور بھگونا کے فوراں بعد دو سے تین بار آپ نے اس کو نیتھار لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو کچرا یہ گنمن ہے وہ صاف ہو جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لئے رکھ دینا ہے پانی میں بھگو کے اور اس کے بعد جو کجوریں جو ہم نے لی تھی ان کی گھٹلیاں ہم نے الگ کر لی ہیں اور جو کاجو تھے ان کو ہم نے کرش کر لیا ہے اور جو بدان ہیں ان کو بھی ہم نے کرش کر لیا ہے جی اور اس کے بعد جو کجوریں ان کو بھی ہم نے ایسے چھوٹے چھوٹکروں میں کاٹ لیا ہے چلیے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پکانا جی سب سے پہلے آپ نے ایک پتیلہ لے لینا ہے پتیلے کے اندر آپ نے دودھ ڈالنا ہے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ کیونکہ ہمارا جو دلیا ہے اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے تو اس کو آپ نے پہلے بوائل آنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جی تین ادد الائچیاں یہ جی ابھی اس کے اندر جا رہی ہے الائچیاں اس کے بعد اس کو آپ نے ایک سے دو جو ہے بوائل آنے دینے ہیں اس کے اندر آپ جو ہے جو کا دلیا ایڈ کریں گے یہ جو جو کا دلیا ہے یہ جو پنسارٹ کی شاپ سے ملتا ہے یہ فریش والا یہ وہ والا ہے یہ ڈبے والا بلکل نہیں ہے اس کے بعد اس میں آپ نے جو کے دلیا کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو پکانا ہے دل سے پندرہ منٹ تاکہ جو جو کا دلیا ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس کے بعد اس میں آپ نے شامل کر لینی ہے اپنے ساری 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 ہاں جی یہ سارے انگیڈنس ہم نے کر لیا اس میں شامل بادام کاجو اور کجورے اور اس کے بعد ہم نے میٹھے کے طور پر اس میں شاہد ایڈ کیا ہے اس میں ہم جینی ایڈ نہیں کریں گے اور ڈائیٹ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائیٹ کے لیے بہت ہی اچھا ہے ہلڈی فوڈ ہے بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور تلبینہ جیسے کی آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اس کو کھانا اور اس کا بنانے کی جو ریسیپی ہے وہ تیبے نبوی میں بھی لکھی ہوئی ہے آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جی ہمارا تلبینہ ہو چکا ہے تیار اس کو کھانے کے بے شمار فوائد ہیں آپ گوگل کریں یوٹیوب کریں آپ کو فوائد دھیروں ڈھیر ملیں گے چلیں جی ہمارا تلبینہ ہو گیا تیار اس کو ہم نے گرنش کر لینا ہے بددام کے ساتھ اور اس کو آپ دلیے کو آپ ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں بچے کھا سکتے ہیں بڑے کھا سکتے ہیں جوان کھا سکتے ہیں اسپیشلی جو ڈائیٹ کرنے والی خواتین ہیں وہ اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں آپ کو بلکل بھی ویکنس نہیں ہوگی کیونکہ میں نے بھی ابھی ڈائیٹنگ سٹارٹ کی ہے تو میں نے اپنے ناشتے کے اندر اس تلبینے کو ایڈ کیا ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کروں تو امید کرتی ہم آپ کی جو ریسپی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے اس کو انجائے کیا ہوگا آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹیسٹ میں کیسے لگے ہماری بی بی یہاں پہ انجائے کر رہی ہے تلبینہ میں نے چاہے کھائے بچے بڑے جوان سب کھا سکتے ہیں ہلڈی فوڈ ہے آپ ہی کھائے انجائے کریں فیملی کی طرح بنائیے اور جو ملیں گے نیکسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت ٹیک کیر اور اللہ حافظ ملے 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 سکے ملے